ایلن مسک کو ہیکرز کی دھمکی یعنی دنیا کے امیر ترین افراد میں ایک ایلن مسک کو اب ہیکرز دھمکا رہے ہیں ان کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے یہ جاننے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک ٹویٹ سے ڈیجیٹل کرنسی کے شیئر اٹھانے اور گرانے والے ایلن مسک کو اب ہیکرز کا سامنا کرنا ہوگا گزشتہ ماں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی کمپنی ٹیسلا کی گاڑیاں بٹکوین کے بدلے میں فروخت کریں گے یعنی وہ بٹکوین کو انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن اس کے بعد اب انہیں ہیکرز کا سامنا ہے ہیکرز کی گروپ ایلن مسک نے اپنے پیغام میں ایپس ایکس کے بانی کرپٹو کرنسی پر اجارہ داری کو عام شہریوں کی تضحیق کے مترادف قرار دیا اور ہیکرز نے ایلن مسک کے آداروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے عرب پتی طبقے میں پسندیدہ ساکھ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ الیکٹرک کاروں اور خلا کے جستجو رکھتے ہیں جس کا فائدہ آپ نے اٹھایا لیکن اب آپ میں ایسا امیر آدمی دیکھ رہا ہے جو توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ہیکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاکھوں افراد اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرپٹو میں سرمایہ کاری کر کے رسک لے رہے ہیں لیکن آپ کی ٹویٹ ان افراد کے لیے توہین آمیز ہوتی ہے جس کے بعد انانمس گروپ نے ایلن مسک کو چیلنج کرتے ہوئے کہا آپ کو لگتا ہے اس کھیل میں آپ ہی سب سے زیادہ سمارٹ ہیں لیکن اب آپ کو ہمارا سامنا کرنا ہوگا ہیکرز کے پیغام کے بیس منٹ بعد ایلن مسک نے ٹویٹ میں کہا جس سے نفرت ہے اسے ختم کرنے کی وجہے جس سے محبت ہے اسے بچانے کی کوشش کرو گزشتہ ماس سے ایلن مسک کی ایک ٹویٹ سے بیٹکوین کے شیئر اوپر نیچے ہو رہے ہیں ٹیسلا کے بانے نے اشارہ دیا تھا کہ ان کی کمپنی تمام بیٹکوینز فروخت کر سکتی ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ تمام تفصیلات سامنے آئیں ہیکرز اب انہیں دمکا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹکوین سے متعلق مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے